اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو ہمیشہ ہمیشہ بتوں کی عبادت سے بچا لے یعنی شرک سے بچا لے بات ختم نہیں ہوئی ابراہیم دعا مانگتے مانگتے یہ لفظ کہہ رہے ربنا اِنی اسکنتو من دریتی بیوادن غیری دی زرع اِن دا بیتک المحرم ربنا لیو قیم الصلاح فجعل افعیدتا من الناس کتنے بڑے الفاظ ہیں کاش ہمارے بھائی اس پہ غور کریں اس پہ غور کریں ربنا اے میرے پروردگارا اِنی اسکنتو من دریتی میں میرے بچے کو لے جا کر تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں ایک ایسا گھر ہے اس کے اطراف میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے بیوادن غیری درعن وہاں کچھ بھی نہیں ہے اطراف میں ایک دانا بھی نہیں اکتا ہے اللہ اکبر ایک دانا بھی نہیں اکتا ہے مگر میرے بچے کیا اللہ تربیت چاہیے تیرے گھر کے بازو رہے گا تو نمازی بن جائے گا کیا ہے قرآن کلوس لیو قیم الصلاح اللہ اکبر لیو قیم الصلاح میرا بچہ تیرے گھر کے بازو رہے گا ماحول اچھا ملے گا میرا بچہ نمازی بن جائے گا سبحان اللہ ذہن میں ایک بات بٹھا لیں خلاصے کے طور پر بٹھا لیں امام صاحب کی تقریر میں وہ انداز نہیں ہے وہ تاثیر نہیں ہے باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر اللہ نے نماز میں رکھی ہے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو بچوں کو اگر نیک بنانا چاہتے ہو گناہ چھڑوانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن کے مطابق اور اس آیت کے مطابق پانچ وقت کی نماز کا پامند بناو یاد رکھو اس بات کبھی نہ بھولو کبھی نہ بھولو اس لئے کہ قرآن خود کہتا ہے ان الصلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر ان الصلاة تنہا عن الفہشائی والمنکر نماز میں اتنی طاقت ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے اللہ اکبر آپ لاکھ نصیحت کرو بڑوں سے کرواؤ امام سے کرواؤ بڑے عالم سے کرواؤ اس کا اثر نہیں ہوگا بچے کو نمازی بنا دوریاز رکھو والدین اوپر بیچی ہوئی ہیں مائیں آپ غور سے سنیں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمت اللہ علی امام بخاری کے استاز ہیں امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاز ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام احل السنہ ان کو کہتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رات میں بہت کم مئیسا میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں بغیر تحجد کے سو رہی ہو میں نے ہمیشہ میری ماں کو تحجد میں دیکھا ہے اور تین سال کے عمر سے میری ماں کا میرے ساتھ سلوک یہ ہوتا تھا کہ کبھی میری ماں مجھے بھی اٹھاتی اور رات میں ہی نہلاتی اور اپنے بازو کھڑا کر مجھے بھی تحجد پڑواتی ساتھ میں سبحان اللہ نماز کی وہ طاقت اور تاثیر ہے میرے بھائیوں سبحان اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام احل السنہ بن گئے آپ نماز پڑھیں ساتھ میں لے کر بچوں کو نماز پڑھیں چھوٹا نہ سمجھیں اس لفظ کو اللہ کے قاتل چھوٹا نہ سمجھیں خواتین نماز کی پابندی کریں اور ساتھ میں بچوں کو لے کر پابندی کریں بچیوں کو لے کر پابندی کریں تحجد کی پابندی کریں کل انشاءاللہ تبارک و تعالی کل انشاءاللہ یہ بچے نیک بھی ہوں گے کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کی تھندک بھی بنیں گے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صاف قرآن مجید نے کہہ دیا ہے ہمارا وقت تو ہو چکا ہے بات میں سمیٹ لیتا ہوں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے کیا لفظ ہے اسماعیل علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو حکم دیتے تھے نماز پڑھنے کا خود بھی پڑھتے اور حکم دیتے خاص طور پر فجر کی نماز کا مسئلہ ہے اٹھتے ہی لیٹھ ہیں اور جلد بازی رہتی ہے جماعت چھوٹنے کا ڈر ذہن میں لگا رہتا ہے کبھی بچے اٹھتے ہیں اور کبھی بچے اٹھتے نہیں ہیں میں والدین حضرات سے کہتا ہوں آپ کو نماز چھوڑنے پر دس سال کے بعد بچے کی پٹائی کرنے کا حق ہے صرف نماز ایک ایسی چیز ہے نماز ایک ایسی چیز ہے بچے کو مارنے کا حق ہے اگر بچہ نہیں اٹھ رہا ہے رات کے دو بجے سویا ہو تین بجے سویا ہو یہ سارے بہانے بعد میں اگزام چل رہے ہیں وہ بہانہ بھی بعد میں عجیب تماشا ہے ہمارے بھائیوں کا اور والدین کا عجیب تماشا ہے اگزام چل رہے ہیں رات میں دیر رات تک سویا ہے صبحوں میں نماز کے لئے چھوڑ دو صبحوں میں نماز کے لئے چھوڑ دو ارے بھائیوں نماز پڑھو اگزام آسان ہو جائے گا نماز پڑھو زندگی آسان ہو جائے گی سبحان اللہ نماز پڑھو نوجوانوں رزق آسان ہو جائے گا رزق آسان ایک سوال کرتا ہوں جواب دیں گے قرآن پر یقین ہے قرآن پر یقین ہے نہیں ہے سو فیصد ہے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور ڈٹ جائیے اس پر اس پر ڈٹ جائیے تو پھر اس کے بعد قرآن کی آیت کہتی ہے ہم آپ کو رزق دیں گے آپ نماز کا حکم دیجئے ہم آپ کو روزی دیں گے بڑی اللہ کے لیے بچوں کی تربیت میں پہلا مرحلہ نماز ہے سبحان اللہ نماز ہے عقیدہ ہے اچھی صحبت ہے سبحان اللہ